موسیقی ابھی جو الیکٹریسٹی کی مارکٹ ہے اس کا سٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے پروڈکشن تو اپنی جگہ پروڈکشن جو کر رہے ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا عبیسلی مارکٹ پہ جتنا بھی وہ ہے قیمت کا اس کے ساتھ اثر تو پڑتا ہے لیکن پورے سٹرکچر سمجھنا تھوڑا ضروری ہے اب میں اتنی ڈیپلی اس میں تو نہیں جاؤں گا لیکن کم از کم اتنا جو میجر اس کے کمپوننٹ ہے وہ آپ کو میں ضرور بتاتا چلوں کہ کیا کیا اس کے اندر کمپوننٹ ہے دو تین چیزیں ہیں وہ ان کو اگر سمجھ لیں تو کم از کم اس کی پرائس کیسے مقرر ہوتی ہے اس کا اندازہ کچھ ہو جائے گا ویسے تو پورا ریگلیریٹری نیپرا آپ نے سنایا پورا ریگلیریٹری کمیشن ہے جو کہ پرائس ڈیٹرمن کرتا ہے لیکن کس بیسس پر ڈیٹرمن ہوتی ہے وہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا تو ہم اس سیکشن میں بات کریں گے مارکٹ سٹرکچر آف الیکٹریسٹی انڈسٹری تو اس میں تین چار پلیئرز ہیں جو سٹیکھولڈرز ہیں جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایک تو وہ جو بناتا ہے بجلی وہ کون ہے جیسے آپ کے وابڈا والوں کے پاس بھی ہے اپنے اپنے جو ڈیمز ہیں وابڈا اصلی میں تو پانیوں کے لیے ہی تھا وابڈا کے کبھی تھرمل اس میں انٹریسٹ نہیں رہا تھا وابڈا کا شاید ایک آدھی شاید ہوگا کبھی ایک گددو میں شاید پاور پلانٹ ہے جو انہوں نے بیچ دیا لیکن وہ ذات ایسے پانی سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ پروڈیوسر ہیں اٹامک انرجی کمیشن والے پروڈیوسر ہیں جتنے بھی نیوکلئر پاور پلانٹ ہیں اس کے ذریعے جو بناتے ہیں اب تو بہت بڑا ہونے والا ہے کراچی کنوب کا پاور پلانٹ ہے وہ 1.2 گیگا واتس تک کے جانے والا ہے وہ بہت بڑی اس کے اندر آگئی ہے تو یہ سب پروڈیوسر ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ لوگ ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں جہاں سے جنریٹ ہوئی وہ ہوگی اس کے بعد وہاں سے کہاں تک کے جائے گی ڈسٹریبیشن گریٹ میں جائے گی اس کے بعد گھروں تک کے جائے گی وہ ساری وہ بیچ میں ایک اور ایک انٹیٹی بیٹھتی ہے وہ ٹرانسمنٹرز ہیں پھر ڈسٹریبیشن ٹرانسمنٹ تو ہو گیا اب آپ شہر تک کے آگے بھی لی پھر اس کے بعد شہروں میں ڈسٹریبیوٹ پہلے ہو پھر انڈسٹری میں کمرشلی گھروں کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ اس کے اندر جس کو ڈسکو غیرہ ڈسکو کہتے ہیں وہ اس کی پوری ایک کہانی ہے اور پھر ریٹیل سپلائی پھر ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھروں کو جو جاتی وابڈا کا بلاتا ہے کراچی الیکٹرکس کا بلاتا ہے تو وہ جو ایک ایک انڈیویجل سپلائیر جو ہے جو یوزر ہے اس تک کے کیسے پہنچتے ہیں تو وہ سپلائیر پھر بیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں جو ہر جگہ میں یہاں پاکستان کے حساب سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر سب ملا کے ہوتی ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انٹیٹی ساری چیزوں کا چلا ہے وہ جینریٹ بھی کرے وہ ٹرانسمنٹ بھی کرے ڈسٹریبیٹ بھی کرے اور ریٹیل سپلائی بھی ہوئی کرے تو یہ اس کی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ الیکٹرکیوٹیلٹیز ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کے مطلب وہ چاروں فنکشنز ہیں وہ ایک ہی انٹیٹی کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہ پروڈکشن ٹرانسمنٹ ڈسٹریبیشن ریٹیل سپلائی ساری ایک ہی اس کے اندار جاتی ہے اور کوئی اس کا کمپیٹیٹر نہیں ہوتا یہ نہیں کہ اور بھی کوئی ایسے پیرلل یونٹس ہوں ایک ہی یونٹ ہے وہ سب کچھ وہی چلا رہا ہے ٹھیک ہے یہ مناپلی ہوئی نا مناپلی گیا آپ کو نقصانات تو پتہ ہی ہیں کیا ہے میں بھی تمجھار دوں گا تھوڑا سا اور اس کی پرائیس کیسے تیہ کرتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو بنا رہا ہے اور بیچ رہا ہے وہی تیہ کرے پرائیس وہ تو پھر بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی تو اس کی ایک ریگولیٹری بارڈی ہوتی ہے جیسے ناپرا ہے اپنے پاس وہ کہتی ہے کہ جی اچھا یہ ان کی پروڈکشن کاسٹ یہ ڈسٹریبیشن کاسٹ ٹرانسمنشن کاسٹ اور ڈیٹیل سپلائی کاسٹ یہ اس کو ملا کے انہوں نے کوئی ایوریج بنا دی یہ اس کا سٹرکچر آ گیا یہ آپ کیوں ہونی چاہیے یہ ابھی دوہزار تیس کی بات کہ آپ دیکھیں کہ ناپرا کا ہر ہفتے ایک بیان آ جاتا ہے کہ آج یہ پرائیس ہی ہوگی ایک ہفتے کے بعد دیکھا تو پرائیس تھوڑی سی آگے 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 بڑھ گئی تو وہ بہرحال ووٹ تیہ کرتے ہیں کہ پرائیس کی ریگولیٹ کرتے ہیں پرائیس کو کتنی ہے پاکستان میں صرف ایک واحد انٹیٹی ایسی ہے جو کہ یہ ورٹیکلری انٹیگریٹڈ ہے وہ کراچی الیکٹرک جو ہے جو پرانی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپریشن ہوتی تھی وہ جب کراچی الیکٹرک رہ گئی پرائیوٹائزیشن کے بعد تو وہ ایک واحد انٹیٹی ہے جو یہ ساری چیزیں وہ خود کرتی ہیں ان کے پاس اپنے پلانٹ ہیں ان کے پاس اپنی لائنز ہیں جس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ڈسٹریبیشن ان کے پاس اپنی ہے ریٹیل سے ڈیل ان کا کرنا وہ جو بل آتا ہے نا وہ بل جا کے کراچی الیکٹرک کو جا کے بھرنا پڑتا ہے یا جیسا بھی بینک سے انتظام کیا وہ ان کو خود کرنا پڑتا ہے تو ساری چیزیں یہ خود کرتے ہیں تقریبا نوے فیصد تھوڑا سا بجلی جو ہے یہ وابڈا سے ابھی بھی خریدتے ہیں کیونکہ پوری سپلائی پوری نہیں ہوتی اب یہ کینوپ والوں کے شاید یہ جب 1.2 گیگا وائٹ کا اپگریڈ ہو جائے گا اور تھر والا پرانٹ بھی شاید آگے بڑھتا جائے شاید تو شاید ان سے ملا ملو کے سب لوکلی ہو جائے گی لیکن ابھی بھی کافی ساری بجلی جو ہے تو آبڈا سے تربیلہ والی بجلی یا ادھر ادھر سے ادھر وائز یہ ورٹیکللی انٹیگریٹی انٹیٹی پاکستان میں صرف واحد ایک ہی ہے کافی جگہوں میں نیشنلائز ہو گئی ہیں کافی ساری ممالک میں جو اریجنلی پرائیوٹ تھیں اس کو اب نیشنلائز کر کے ساری گورنمنٹ اس کو خود اپنے انڈر لے لیا ہے تو وہ بھی انٹیگریٹیڈ ہو گئی ہیں بعض جگہ ایسی ہے کہ جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ تو چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا الیکٹرسٹی اتنے قریب ہوتی ہے لوگوں کے کہ وہ اس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام سمجھتے ہیں وہ اور یورپ کی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو سارا کام خود چلاتی ہیں اس کا جنریشن سے لے کے ریٹیل سپلائی تک کے اندر جیسے یہ سکوٹلینڈ ہے آئیلنڈ ہے گریس وغیرہ سب جگہ جو ہے یہ ان کا اپنا ہے اب اس میں یہ مناپلی ہوئی نا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ورٹیکلر انٹیگریشن مناپلی ہو جاتی ہے تو وہ پھر مناپلی میں کامپیٹیشن کوئی نہیں ہوتا کامپیٹیشن نہیں ہوگا تو پرائس کنٹرول کیسے ہوگا ریگولیشن ہوتی ہے لیکن کوئی اگر اگر چار ایسی چیزیں کوئی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے تو اس کے اندر اتنا کامپیٹیشن ہوتا ہے کہ وہ پرائسیں آگے پیچھے زیادہ نہیں اچھے آ سکتی ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر صرف کوئی اور کوئی کامپیٹیشن نہیں ہوگا تو یقینا پرائس بڑھے آئے گی تو اسی وجہ تھی یہی وجہ تھی کہ اب یہ امریکہ میں بھی یہی ایسی کافی چیزیں ہیں ہر جگہ جگہ ریجنل ایسی ہیں برٹیکللی انٹیگریڈی جوٹیلٹیز ہیں جو کہ پورے ایک یا تو ایک سٹیٹ کے اندر ہیں یا دو چار سٹیٹ ملا کے جیسے پی جے ایم آئی جو بتا رہے ہیں وہ یہ جہاں پہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ وہ لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ خود بناتے ہیں خود ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں خود ریٹیل سپلائی وغیرہ خود کرتے ہیں تو یہ جب چونکہ مناپلی ایسی کانٹروورشل ٹرم ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ڈی ریگولیشن ہر جگہ آئی ہر سیکٹر کے اندر ڈی ریگولیشن آئی ہے اس کی وجہ سے اب جو ہے پاکستان میں بھی پروڈیوسر ہیں پھر انٹی ڈی سی جو بیچ والے مینجر ہیں پھر اس کے بعد جو یہ جو جس کو ڈسکو والے کہتے ہیں ڈسٹیبیوشن والے جو ہیں یہ تین انٹیٹیز آ گئی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا کامپلیکیشن ضرور پڑ گیا ہے لیکن نیپرا کی ہونے کی وجہ سے ابھی تو خیر ایکسٹرنل پریشر بہت سارے آ گئے آئی ایم ایف والے اور یہ وہ لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی بہت کامپیٹیشن ہو گیا ہے کہ انٹی ڈی سی کے پاس بیس سپلائر ہیں ڈسکو ہیں جس کو انہوں نے بیجنی ہے تو وہ تھوڑا سا اوپر نیچے پرائسز کرتے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے جو الیکٹریٹسی مارکٹ کا سٹرکچر ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے پہلے تو صرف ایک دو ہی چیزیں تھی اب جو ہے وہ تھوڑا سا ملا ملوکہ دو تین چیزیں بیچ میں اور آگئی ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ جو پاور پروڈیوسر ہیں جسے آپ کو میں نے بتایا نا جیسے وابڈا والے ہیں تمام جتنے ڈیمز ہیں وہ سب اورگنائز وابڈا کرتے ہیں کراچی الیکٹرک والے ہیں کے ای کے ایسی تو پرانا نام ہو گیا تھا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو تمام نیوکلیر پاور جو ان کی طرف سے سپلائی آ رہا ہے بیچ میں جو انٹی ڈی سی ہے نیشنل ٹرانسمیشن انڈ ڈیسپیچ کمپنی یہ ایک آٹانومس باڈی ہے لیکن منسٹری آف انرجی کے اندر آتی ہے تو یہ بروکر ہے سمجھ لیں کہ ادھر سے لے کے اور ان کو دینا اس کی اوپر سب کی اوپر ناپ رہا ہے یقینا تو ہم جو انٹیگریٹ کرے گا انٹیگریٹ نہیں جو پرائس کنٹرول کرے گا لیکن فیزیکلی جو یہاں سے پاور لے کے سارے جتنے بھی ڈسٹریبیشن کمپنی ہیں نا ڈسکو ڈسٹریبیشن کمپنی رائٹ ہنڈ سائیڈ کی اوپر لاہور الیکٹرک ہوا گجرانوالہ الیکٹرک ہوا فیصل آباد الیکٹرک ہوا جو رائٹ ہنڈ سائیڈ کی اوپر نا وہ سب کو پھر ان کو سپلائی کرتے ہیں اب یہ نیچے دیکھیں سب سے آخیر میں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی جو اسے ورٹیکل انٹیگریشن کی بات کر رہا تھا نا وہ بالکل ڈریکٹلی رلنکٹ ہے کہ پاور جنریشن سے لے کے سپلائی تک کے ریٹیل سپلائی تک کے سارا کام ان کا اپنا ہوتا ہے تو اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ کامپلیکسٹی جو ہے اگر بیچ میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں شاید ایفیشنسی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے تو اس کے جیسے پرائس کنٹرول میں رہتی ہے اگر ورٹیکلر انٹیگریشن ہو جیسے آپ سندھ میں جائیں گے کراچی میں جائیں گے تو کوئی اور نہیں ہے وہاں پہ کہ یہ بھی بیچ رہا ہے الیکٹریسٹی یہ بھی بیچ رہا ہے الیکٹریسٹی وہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ یہ ہے کہ آپ ہر سال وہ پوچھتے ہیں کہ یہ یہ کمپنی آئے ان میں سے آپ کتنے فیصد ایک کنسیور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آپ میں کہتا ہوں کہ مجھے اسی فیصد ان کی چاہیے اور یہ پانچ فیصد صرف ان کی چاہیے کیونکہ ان کا مجھے پتا نہیں کہ الیکٹریسٹی کیسے بنا رہے ہیں اگر وہ باقی اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ جو اچھی طریقے سے رینیوویل اینرڈی سے بنا رہا ہے تو میں اسے زیادہ سے زیادہ لوں گا تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کنسیور پر یہ بڑے ہی یونیک موڈل ہے اس کا جو ابھی تک کہ لوگ کمی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم خود اپنا سمجھ سکتے ہیں لیکن بہرحال پاکستان میں ابھی تک وہ نہیں ہے یہ صرف دو آپشن ہیں یا تو آپ اینٹی ڈی سی کے تھو جائیں اپنے جتنا بھی سامان اپنا جتنا بھی الیکٹریسی ری جینریٹ ہو رہی ہے اس کو ریٹیل سپلائی کرنے کے لیے یا نہیں تو پھر یہ کراچی الیکٹرک والا موڈل استعمال کریں جو ورٹیکلر انٹیگریٹڈ سپلائی مارکٹنگ موڈل ہے